اسلام علیکم دوستو عمران خان جو مسلسل سوا شریف اور زرداری کے خلاف کیسز پر بات کر رہے تھے احتساب یا اکاؤنٹیبلیٹی اور ایڈوانس فورن پولیسی اور انڈیپینڈنٹ جیو پولیٹکس جب یہ سب ہو رہا تھا تو بھارت میں بھی اس سے ملتی جلتی کہانی لکھی جا رہی اور کانگریس کے ایک ٹکٹر کے لیڈر کو نشانہ بنایا جا رہا تھا کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو حال ہی میں گجرات کی ایک عدالت میں انہیں پارلیمنٹ سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا یہ دو لائنیں سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سب دیکھا دیکھا سا ہے جو میں آگے چل کر آپ کو بتانے والا ہوں اس کیس کی وجہ سے بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہوں اور اپوزیشن لیڈروں نے اسے ہندوستانی جمہوریت کے لیے ایک سیاہت دن قرار دیا تھا کانگریس کا دعویٰ ہے کہ راہل گاندھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں پارلیمنٹ میں تقریر کرنے سے روکا جا سکے اب آپ کو فوراں سے یاد آئے گا کہ بلکل سیم یہی چیز عمران خان کے ساتھ ہو رہی تھی کہتے ہیں عمران خان اور راہل گاندھی کی کہانی آپس میں ملتی ہے اور یہاں ان دونوں کی حقیقت کیا ہے آئیے اس ویڈیو میں اس کیس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کے لئے پائدے مند ہے تو لائک ضرور کریں اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر دوستو جیسے عمران خان اپنے ہر جلسے میں چور ڈاکو کہہ کر بلاتے تھے ٹھیک ویسے ہی یہ دوہزار انیس کے بھارتی الیکشنز کے بارے میں ہے جہاں راہل گاندھی نے کرناٹک میں الیکشن کمپین کے دوران وہاں انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے ایک فکرہ چور کہہ کر بلایا تھا نریندر موڈی کو اس تقریر کا تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتا ہوں یہاں آپ کو ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہوگا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ ہی کا پیسہ نیرو موڈی لکھٹا کے بھاگ دیا پیتیس ہزار کروڑ روپے آپ کے جیب سے نکال کر اس کی جیب میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ چوروں کا نام موڈی کیسے ہے یہ مائن میں رکھیں کہ وہ صرف انہی کو کہہ رہے تھے جن کا نام انہوں نے لیا ہے اور اس کی وجہ سے راہل گاندی کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 499 اور 500 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا اب آپ کے دماغ میں فوراں سے آئے گا کہ جن تین چوروں کا راہل گاندی نے کہا ان میں سے کسی ایک نے مقدمہ ان پر کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا نہ نیرو موڈی نہ للیت موڈی نہ پی ایم موڈی نے چور کہہ جانے پر شکایت درج کرائے تو شکایت کس نے کی؟ یہ بی جی پی کے ایم ایل اے اور گجرات کے سابق وزیر پرنیش موڈی نے دائر کیا تھا اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ جب اس کا نام ہی نہیں ہے تو اسے کیا تکلیف ہوئی؟ یا اس سب میں اس کا نام نہیں لیا گیا اس لیے غصہ آ گیا؟ یہ مقدمہ درج کرنے پر بہت سے لوگوں نے ان کا مزاک اڑایا لیکن اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو پرنیش موڈی کا دعویٰ ہے کہ راہل گاندی کے تفسرے نے ملک کی پوری موڈی برادری کو بدنام کیا ہمیشہ قانونی عمل کو سیاسی وجوہات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے یہ صرف بھارت یا پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف نکتہ نظر کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ امران ریاض کی مثال لے لیں امران ریاض کا یہ واحد کیس نہیں تھا جس کے علاوہ امران خان اور بہت ساروں کے خلاف ایسے مقدمات چل رہے ہیں پندرہ فروری دو ہزار بائیس عرشہ شریف کا ٹوئیٹ آرمی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ امام کی سرونٹ ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں نیشنل پالیسی کا چوبیس فروری دو ہزار بائیس عمران ریاض کے ٹوئیٹس جس میں انہوں نے نئے آرمی چیف کے متعلق بات کی دیلی میل شباز شریف ڈیفیمیشن کیس بیس جنوری دو ہزار بائیس خاجہ آصف ڈیفیمیشن کیس پندرہ اکتوبر دو ہزار اکیس ریحام خان کی مافی ظلفی بخاری ڈیفیمیشن کیس بائیس مارچ دو ہزار اکیس سٹیٹ انسٹیٹوشن ڈیفیمیشن کیس لہذا آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ پی ٹی آئی یا عمران خان یا صحافیوں کے لیے مخصوص مسئلہ نہیں ہے ملک بھر میں بدنامی کے نام پر تیزی سے آوازوں کو دبانے کا طریقہ بنتی جا رہی ہیں اب تک میں صرف سیاست دانوں یا صحافیوں کی مثالیں دے رہا تھا لیکن سیاست دان اکثر امیر ہوتے ہیں لیکن جب ایک عام آدمی کی بات آتی ہے جب ہیتہ کے عزت کے ان مقدمات کو ان کی آواز کو دبانے کارکنوں اور میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے اظہار رائے کی آزادی سب سے اہم آزادی ہے لہذا ہیتہ کے عزت کا قانون یقیناً اس پر برا اثر ڈالتا ہے یہ مسئلہ پاکستان سے باہر بھی موجود ہے اٹلی کے وزیراعظم جارجیا میلونی نے مصنف روبرٹو ساویانو کے خلاف ہیتہ کے عزت کا مقدمہ دائر کیا جب انہوں نے وزیراعظم کی تاریخ وطن سے متعلق پالیسی پر تبصر شائع کیے تھے گزشتہ سال یونسکو نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تقریباً 160 ایسے ملک ہیں جہاں ہیتہ کے عزت کو جرم قرار دیا جاتا ہے اور یہ کہ ہیتہ کے عزت کے قوانین کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا یونسکو نے تجویز دی کہ ہیتہ کے عزت کے معاملے میں آزادی اظہار کے نکتہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے ہیتہ کے عزت کا کیس صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے حکومت کو کرپٹ کہا یہی وجہ ہے کہ دوستو ہیتہ کے عزت کو جرم قرار دینے پر بات کی جاتی ہے اگر آپ اس کی تاریخی حیثیت دیکھیں تو برطانوی حکومت نے اٹھارہ سو ساٹھ میں آئی پی سی میں ہیتہ کے عزت کا قانون متعرف کروایا تھا بنیادی طور پر یہ ایک سو ساٹھ سال پاروانہ قانون ہے جسے برطانوی سامراج نے ہم تک پہنچایا تھا جن لوگوں نے یہ قانون بنایا وہ اس سے آگے چلے گئے لیکن ہم اس فرسودہ قانون کو استعمال کرتے ہیں دوہزار نو میں برطانیہ میں بغاوت کا قانون منسوخ کر دیا گیا اور ہیتہ کے عزت کو جرم قرار دیا گیا لیکن پاکستانی اور ہندوستان میں ہمارے پاس نہ صرف یہ مجرمانہ ہیتہ کے عزت کا قانون ہے بلکہ بغاوت کا قانون بھی ہے سیاسی سیاق و سباق سے آگے بڑھتے ہوئے ہیتہ کے عزت کو جرم سے پاک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بڑے ادارے افراد پر ظلم نہ کر سکیں آپ کو اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں سولہ ستمبر دوہزار بیس میں جب بلال فاروقی کو پاکستان آرمی کو ڈی فیم کرنے کے خلاف گرفتار کیا گیا تھا بیس میں دوہزار بائیس کو سمی ابراہیم کے خلاف اٹک پولیس نے ڈیفیمیشن کیس فائل کیا تھا کہ پولیس کو سیڈیوز کیا گیا تھا آپ کو ایسے بہت سے کیس آسانی سے مل جائیں گے اگر میڈیا اور صحافیوں کو سیاست دانوں اور کرپٹ دو نمری کے بارے میں بات کرنے کی اتنی بھی آزادی نہیں ہے تو ہم کس دو نمری کا پردہ فاش کیسے کر سکتے ہیں لہذا یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی پریس فریڈم انڈیکس رینکنگ دو ہزار بائیس میں ایک سو ستامن میں نمبر پر آگئی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہی تک عزت کے قانون کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے میری رائے میں ہی تک عزت کا قانون ضروری ہے ایسے بہت سے معاملات ہیں جہاں ایک فرد کی طرف سے دوسرے فرد پر چھوٹے الزام لگا کر کسی کی صاحب کو صحیح معنیوں میں مجروع کیا جاتا ہے لیکن میری رائے میں اسے یقینی طور پر مجرم قرار دیا جانا چاہیے اگر کوئی ہی تک عزت کا مرتقب ہو تو اسے رقمی جرمانہ ادا کرنا چاہیے لیکن قید کی دھمکی نہیں ہونی چاہیے دوسرا شہری ہی تک عزت کے مقدمات میں بھی دعوے کروڑوں اور اربوں روپے کے ہوتی ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے ایک صحافی یا کارکون اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر سکتا ہے اس کے لئے بھی لیمٹ کنٹرول میں ہونی چاہیے تیسرا عدالت کو کوئی یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہی تک عزت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے اور چوتھا کسی حد تک میڈیا کو ایسے کیسے سے استثناء حاصل ہونا چاہیے ہم اصل موضوع سے بہت ہٹ گئے ہیں کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اس اہم مسئلے پر بات کرنے کا یہ صحیح موقع ہے راہل گاندھی اور عمران خان دونوں زمانت پر رہاں ہیں میں یہاں کلیر کرتا چلوں کہ میں راہل گاندھی اور عمران خان کا کمپیریزن نہیں کر رہا بلکہ سیمیلیریٹیز بتا رہا ہوں پاکستان اور بھارتی پولیٹکس کی دونوں اجر اس وقت نیشن اسمبلیز سے ناہل کرا دیا جا چکے ہیں مجموعی طور پر یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اپوزیشن کو کچلنے کے لیے ایک اور قانونی راستہ کیسے ملا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوٹے خرید کر حکومتیں گرائی جا سکتی ہیں حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے اپوزیشن کے سیاستدانوں کو کرونوں کی پیشکش کی جاتی ہیں اور ہمارا میڈیا اسے ضمیر جاگنے کا نام دیتا ہے جیسے کہ یہ ایک بہت اچھا اور صحتمند کام اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آئی ایسائی اور دوسری ایجنسیوں کو خاص طور پر اپوزیشن سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رشوت کے پیشکش اور پھر دھمکیاں لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہ کرے تو بدنام ایک اور آپشن ہے کچھ لوگ بحث کریں گے کہ یہ ایک محض قانونی عمل ہے اور اس میں کوئی حرش نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اس بات کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ یہ کیسز یہ قانونی عمل صرف ایک مخالف کے لیے کیسے کام کرتے ہیں اور دوسری طرف کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر دو ساشی کا وان پی ٹی آئی کی لیڈر تھی دوہزر اٹھارہ میں صرف عمران خان بس عمران خان اور اب کرپٹ عمران خان ہے عمران خان کا مطلب ہی غدار ہے کیا مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف کوئی ایسے کیس کرے گا جب نارے لگائے جاتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے آپ کو کئی ایسے مثالیں مل سکتی ہیں جہاں عرشہ شریف جیسوں کو سر آنگ گولیاں ماری گئی تو کیا دوسری طرف مقدمہ بھی درج کروا سکا کوئی کیا یہ عدالتیں عمران ریاض کو ڈھونڈ سکیں گی کیا عدالتیں ایسے کیسوں کو آگے بڑھائیں گی کیا قانونی عمل اسی جانبداری سے بڑھے گا نیچے کمنٹ کریں موسیقی